اسلام علیکم ویورد ایک دفعہ پھر خوش آمدید نیو گلوبل ٹائرز پہ اور انفرمیشن تو آپ کو ہم دیتے رہتے ہیں لیکن پرائیسز کے حوالے سے بہت سارے بھائی ہم سے پوچھ رہے ہیں تو اسی کے لیے ہم حاضر ہوں ہیں آتی بھائی کی خدمت میں اسلام علیکم آتی بھائی آتی بھائی آج جو گاڑی ہم جس کے بارے میں آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں وہ ایک تو ہونڈا سٹی دوسرا ٹیوٹا یارس اور تیسری سوزوکی سویفٹ گاڑی جو ہے اس کے بارے میں ٹائرز کے حوالے سے پرائیسز کی انفرمیشن چاہیے تو اس بارے میں بتائیے کہ کونسی برینڈز اویلیبل ہیں اور ہمارے ویورز کو سپیشل ڈسکاؤنٹ پرائیسز کیا مل سکتی ہیں جب بہت شکریہ تلال یہ جو تین کارز کا آپ نے ذکر کیا ہے ٹیوٹا یارس سویفٹ اور اس کے علاوہ سٹی ان تینوں میں جو سائز لگ کے آتا ہے جینین ایک سو پچھتر پینسٹ پندرہ آتا ہے ہونڈا سٹی میں اور یارس میں ایک سو پچاسی ساٹھ پندرہ آتا ہے اور سوزوکی سویفٹ میں بھی جو جینین لگا ہوا آتا ہے جو پرانا موڈل تھا ایک سو پچاسی ساٹھ پندرہ ہی آتا تھا اب مزے کی بات یہ کہ ان تینوں ویکلز میں کوئی بھی دوبارہ یہ والے سائزز نہیں لگاتا کیونکہ ان کی روڈ کلیرنس بہت کام ہے تو دیفنٹلی اس میں تھوڑی سی روڈ کلیرنس امپروف کرنے کے لیے آپ پچاسی پینسٹ پندرہ کی طرف جاتے ہیں جو کہ ان تینوں ہی کے لیے ریکمنڈڈ سائز ہے تو اس میں جو جو برینڈز آویلیبل ہیں اور ان کی پرائچز کیا ہیں اس کے اوپر بات کر لیتے ہیں سب سے پہلے آپ دیکھ لیجئے کہ یوکوہاما کا برینڈ ہے سب جانتے ہیں میڈ ان یوکوہاما جپان ہے یہ اور ای ایس سارٹی ٹو اس کا پیٹرن ہے یہ آویلیبل ہے اور اس کی پرائس کی اگر ہم بات کریں تو اس کی پرائس سسٹم ہے ٹونٹی فور تھاؤزن روپیز پر ٹائر کی اس کے ساتھ ہی اس میں یوکوہاما ایڈوان ڈی بی آویلیبل ہے جی ایڈوان ڈی بی وی ڈبل فائف ٹو اس کے پیٹرن کا نام ہے اور یہ اپنے بہت کم نائز ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ فیمس پیٹرن ہے اس ٹیم پاکستان میں بہرحال اس سارٹی ٹو بھی بہت اچھا چلتا ہے ایڈوان ڈی بی بی پرفیکٹ ٹائر ہے تو اس کی جو پرائس ہے وہ سلائٹلی زیادہ ہی ہوتی ہے اس سارٹی ٹو کے مقابلے میں یہ ٹونٹی سیون تھاؤزن کا ایک ٹائر اویلیبل ہے میڈن جیپان میں اب بات کر لیتے ہیں اس سے آگے نینکنگ تائیوان کا برینڈ اویلیبل ہے اور نینکنگ تائیوان میں جس طرح آپ نے یوکو آما میں دیکھا کہ دو قسم کے ویرینڈ اویلیبل ہیں اس سارٹی ٹو بھی ہے اور ایڈوان ڈی بھی بھی ہے نینکنگ میں بھی اسی طرح ہمارے پاس سے دو ویرینڈ اویلیبل ہیں اس میں ایک ایکو ٹو پلس ہے اور اس کے علاوہ ایس پی نائن ہے بلکہ تیسرا پیٹرن بھی آگے ہے آر ایکس چھے سو پندرہ تو تین پیٹرن اس ٹین سٹانک میں موجود ہیں اور تینوں کی نیچر آف جاب سلائٹلی ڈیفرنٹ ہے ایک دوسرے سے ہیں تینوں پی سی آر کے لیے اور آل سیزن ٹائرز ہی ہیں مگر تھوڑے تھوڑے فرق کے ساتھ آپ اپنی نیٹ کے ساتھ سے ٹائر بائی کر سکتے ہیں سٹارٹ کر لیتے ہیں ایکو ٹو پلس سے ایکو ٹو پلس کا جو پیٹرن ہے ایک تو کمفرٹ بہت زیادہ ہے اس ٹائر کا دوسرا نائز لیس ہے تیسرا سب سے بڑا فیچر یہ ہے کہ سموت رورز کے اوپر بلکل کمفرٹیبل اور رائٹ تو کمفرٹیبل ہے یہ ہے روڈ گریپ بھی اچھی ہے پلس نائز بلکل نہیں کرتا یہ سپیسیفکلی ان ویکلز کے لیے بنا ہے جو ہائیبریڈ کارز ہیں زیادہ تر اور جو زیادہ سموت رورز کے اوپر چلتے ہیں جن کے ٹرائبلنگ تھرو اور ہوتی سموت رورز کے اوپر ہے آف روڈ پہ بھی چل سکتا ہے مگر سموت رورز کے لیے زیادہ ریکمنڈڈ ہے اب آپ بات کر لیتے ہیں ایس پی نائن کی رولو نیکس سیریز کا ٹائر ہے اور اس کا پیٹرن آپ دیکھ لیجئے کہ کافی زبردست پیٹرن ہے اس میں آپ دیکھئے کہ وارٹر اور ائر کراسنگ کے لیے جو انہوں نے گروونگ دی یہ سٹیٹ گروونگ وہ چار گروونگز ہیں تو اس میں وارٹر اور ائر جو ہے وہ بڑا ایزیلی اس میں سے پاس ہو جائے گا نائز بلکل نہیں کرنے والا روڈ گریپ بھی اچھی ہے یہ بھی اس کی جو نیچر آف جاب ہے وہ آف روڈ اور آن روڈ دونوں قسم کی روڈز کے لیے پلس اس میں ایک چیز کی ایڈیشن کمپنی نے کی ہے وہ اگر آپ دکھا سکیں یہ سائپس اس کے اندر بہت زیادہ تعداد میں انہوں نے دے دی ہیں ان سائپس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ سنو کے اوپر ٹریول کر رہے ہیں تو روڈ گریپ جو ہے سنو کے اوپر کافی اچھی رہے گی اس ٹائر کی سلپری نہیں ہوگی بہت زیادہ سپیسیفکلی سنو کے لیے میں بھی ڈرائیو کر رہے ہیں تو یہ پرابلم نہیں کرے گا اور آف روڈ آن روڈ پہ دونوں اچھے ہیں سلیکون بیس ٹائر ہے نیکس بات کر لیتے ہیں جی آر ایکس چھے سو پندرہ کی یہ اسی میں نینکنگ میں کمفرٹ سیریز کا ٹائر ہے مطلب اس کی نیچر آف جاب جو ہے وہ بھی سیم وے میں ایس پی نائن کی طرح آف روڈ اور آن روڈ کچھے اور پکی دونوں کے لیے ڈرائیو ڈیزائن ہوا ہے مگر کمفرٹیبل زیادہ ہے اس کے مقابلے میں اگر آپ آف روڈنگ کر رہے ہیں ہاں ایک فیچر اس کے اندر کام ہے جو ایس پی نائن میں زیادہ ہے مثلا وہ سائٹ سنوں نے بہت زیادہ اس میں دی ہوئی ہے وہ سنو کے اوپر بہت اچھی روڈ گریپ دینے والا ہے یہ اس ٹائپ کا نہیں ہے روڈ گریپ تو اپنی جگہ پہ رہے گی مگر اگزیکٹ سیم وہ والی جو ایس پی نائن والی روڈ گریپ ہے سنو کے اوپر وہ یہ پروائیڈ نہیں کر پائے گا ٹائر ایکسیلنٹ ہے اوورال آل سیزن ٹائر ہے اچھی چوائیس ہے ان تینوں میں سے کوئی بھی ٹائر لیتے ہیں پرائس کی اگر ہم بات کریں تو بائیس ہزار روپے کا ایک ٹائر اویلیبل ہے نیکس بات کر لیتے ہیں جی بریسٹون کی بریسٹون میں ہمارے پاس ٹیکنو کا پیٹرن اویلیبل ہے کافی فیمس پیٹرن ہے بریسٹون سیریز کے اندر وجہ یہ کہ یہ دیوریبل ہونے کے ساتھ ساتھ کمفرٹیبل بھی ہے اس میں ای پی ون ففٹی بھی آیا کرتا ہے مگر وہ دیوریبلٹی تو اس کی اپنی جگہ پہ ہے مگر اس کا کمفرٹ ٹیکنو کے لیول کا نہیں ہے ٹیکنو زیادہ کمفرٹیبل جانا جاتا ہے بریسٹون کے سیریز کے اندر اور پی سی آرز کے اندر یہ بہت زیادہ چلتا ہے مائلیجز بھی اچھے دے جیتا ہے اور پرائس کی اگر ہم بات کریں تو ٹوئنٹی ٹو تھاؤزن روپیز میں یہ ٹائر اویلیبل ہے اب آ جائیے جی لینڈ سیل تھائی لینڈ کا بڑا زبردست قسم کا ٹائر ہے اور جو لوگ چاہتے ہیں کہ ایکنومیکل اور اچھا ٹائر ہو مطلب اچھے برینڈز کے اندر ایکنومیکل ٹائر ہو تو وہ اس کو چوز کر سکتے ہیں اس کی جو سب سے بڑی خصوصی ہے وہ اس کا ٹریڈ ویئر ہے فائف ہنڈر ٹریڈ ویئر میں یہ ٹائر اویلیبل ہے اور مائلیجز فائف ہنڈر ٹریڈ ویئر کا مطلب ہے کہ سیمٹی تاؤزن کلومیٹر تک تو یہ ایزیلی درائیف کر جائے گا اور پھر اس کا ٹریڈ جو ہے وہ بھی اسٹنڈڈ ڈیزائن ہے اگر آپ اس کا ٹریڈ دکھا سکیں تو اسٹنڈڈڈ ڈیزائن ہے اس کے اندر بھی وارٹر اور ائر کراسنگ کے لیے فور انہوں نے سٹریٹ گروونگ دی ہوئی ہیں اور شولڈر اس کے تھوڑے سے چوڑے ہیں مطلب آپ کی روڈ ہینڈلنگ اس ٹائر کی بہتر رہے گی آپ شارپ ٹرن لے رہے ہیں ہائی سپیڈ میں تو یہ انسٹیبل ٹائر کو نہیں ہونے دے گا اور پرائس کے اگر بات کر رہے ہیں تو اکنامیکل ہے انیس ہزار روپے کا ایک ٹائر اویلیبل ہے میڈ ان تھائی لینڈ میں اب آجائے جی اس سے بھی اکنامیکل اور اسی سٹرنڈر کے ٹائر پہ تو پھر جی ٹی انڈونیشیا کا ٹائر بہت ہی بہتر آپشن ہے اور یہ وہ ٹائر ہے جس کو ہم تو یہ کہتے ہیں کہ یوکوہاما اور یہ ایک ہی فیچر کے ٹائر ہے تقریباً ایک جیسی پرفارمنس ہے مائلیجز بھی یوکوہاما جتنے ہی دیتا ہے کمفرٹ لیول جو یوکوہاما کے ایڈوانڈ ڈی بی کا ٹائر ہے اگزیک جیسا ہی ہے نائز بالکل نہیں کرتا پرفارمنس بے انتہا زبردست قسم کے پرفارمنس ہے اس کی سوفٹ بھی ہے اور ڈیوریبل بھی ہے اور اس کا ٹریک ڈیزائن بھی آپ دیکھ لیجئے کہ کافی اچھا ٹریک ڈیزائن بنا ہوا ہے تو پرائس کی اگر ہم اس میں بات کریں تو پرائس بہت مناسب ہے اٹھارہ ہزار پے میں یہ ٹائر ایک اویلیبل ہے اب بات کر لیتے ہیں کہ بہت زیادہ ایکنومیکل سیکشن کی طرف آجئے ہیں اب تو اس میں دیفنیٹلی چائنہ ہی ہوتا ہے جو زیادہ ایکنومیکل ہوتا ہے تو چائنہ میں ہمارے پاس ٹائم دو قسم کے ٹائر اویلیبل ہیں ایک تو پیورلی چائنیز برینڈ ہے کیپسن جو چائنہ ہی کی کمپنی ہے چائنہ ہی میں منفیکر ہوتا ہے اور چائنہ ہی کی ٹیکنالوجی ہے تو یہ ٹائر ذرا مناسب ریٹ پہ مل جائے گا تیرہ ہزار پانچ سو روپیک ہے تقریباً فورٹی تو فٹی ساؤزن کلومیٹرز یہ دے دیا کرتے ہیں اب بات کر لیتے ہیں کہ ایکنومیکل میں بہت اچھا برینڈ اور چائنیز سیکشن کے اندر تو پھر منروہ ایک اچھی چوائس ہے اس حساب سے کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ بہت مناسب پیسوں میں بہت ہائی کلاس کا ٹائر ڈالے تو یہ چوائس بہتر ہے کیونکہ بیسکلی یہ بیلجیم کا برینڈ ہے یورپین ٹائر ہے تو صرف اس کا جو مینوفیکچرمی یونٹ ہے وہ چائنہ میں لگا ہوا ہے تو چائنہ میں مینوفیکچرمی یونٹ ہونے کی وجہ سے اس کی پرائس کافی مناسب ہے اتروائز اس کے مائلجز اس کی روڈ گریپ اس کا نوائز لیول اس کا کمفرٹ اس کی روڈ ہینڈلنگ مطلب کسی قسم کا کوئی فرق نہیں آتا اس کے اندر صرف کاسٹ کٹنگ ہے بجٹ ٹائر ہے چائنہ میں مینوفیکچر ہونے کی وجہ سے پیسے بہت مناسب ہیں یہ آپ کو مل جائے گا سولہ ہزار روپے کا ایک ٹائر تو تلال یہ جو برینڈز ہمارے پاس ہونڈا سٹی کے لیے یارس کے لیے سوزوکی سوز کے لیے اویلیبل تھے اس کی میں نے آپ کو ڈیٹیلز بھی بتا دیئے اور پرائسز بھی بتا دیئے بہت شکریہ تو امید ہے ہمارے ویورس کو جو ہے ایک ڈیٹیل مل گئی ہوگی تو اس کے باوجود اگر آپ کا کوئی سوال رہتا ہے آپ کے بھائی سے پوچھنے کے لیے تو سکرین پہ دیئے گے نمبر پر ویٹس ایپ میسیج کیجئے کیونکہ کال جو ہے ہم تمام بھائیوں کی ہارڈ ٹائم نہیں اٹھا پاتے تو ویٹس ایپ میسیج کیجئے اپنا سوال لکھ کر انشاءاللہ آپ کو مزید رنمائی ضرور کرتے رہیں گے نیو گلوبل ٹائر سے اللہ حافظ اللہ حافظ